جب بات بنجارہ سماج کی آتی ہے تو ہم سارے ہمارے مہانگرو سنت سری سیوالال مہاراج کے بارے میں بات کرتے ہیں پربو سیوالال مہاراج کے جنم دین کو ہم سبھی دھوم دھام سے مناتے ہیں پندر فروری پورے وشبھر کے بنجارہ سماج کے لیے کافی اہم دین ہوتا ہے پرنتو دوستو سیوالال مہاراج کے علاوہ بنجارہ سماج میں کافی بڑے بڑے سنت ہو کر گئے ہیں جن کے بارے میں شاید زیادہ تر لوگوں کو پتا نہیں ہے آج کے اس اپیسوڈ میں ہم ہمارے ایک اور مہانگرو ہمولال مہاراج کے بارے میں کچھ آپ کو بتانے والے ہیں تو پلیز اپیسوڈ کو پورا ضرور دیکھئے کیونکہ یہ جانکاری ہم سب کے لیے ضروری ہے ہمولال مہاراج کا جنم سولوی شتابدی میں کرناٹکہ کے اکلور نامک ایک چھوٹے سے گاؤں میں ہوا تھا جو کہ آج کے سمیں بیدر جلہ کے بسوک اللین تعلقہ میں پڑتا ہے سچ میں ان کا جو سماج کے پرتی یوگدان ہے وہاں کافی بڑا رہا ہے وہ آدھی شکتی ماں کے پرم بھکت تھے کہا جاتا ہے کہ ہمولال مہاراج میں دیوے شکتیوں کی کوئی کمی نہیں تھے سماج کو وہ ہمیشہ صحیح مارک دکھا دے رہے ہیں اس لیے انہوں نے نیرندر پرواز بھی کیا تھا جس میں بیلگم، بیجاپور، باگلکوٹ، کلبورگی جیسے انیکو زلے شامل ہیں تقریباً بارہ سو گوماتاؤں کے ساتھ پرواز کرتے کرتے ہوئے اکلور سے اتھنی میں جا کر وس گئے تھے جہاں پر آج کے سمیں ان کا ایک بھوے مندیر ہے اگر ہم آپ کو ہمولال مہاراج کے مندیر کے بارے میں بتائے تو دیش بھر سے انیکو بھکتہ دیگن ہر روز مندیر کے لیے یاترہ کرتے ہیں اور مہاراج کے درشن کو مہت و دیتے ہیں اسی لیے ہر روز آپ کو مندیر کے سامنے بھکتوں کی لمبی کتار دیکھنے کو مل سکتے ہیں مندیر میں جانے سے پہلے بھکتہ دیگن پہلے دوار کے پاس موجود ستی دیوی کے درشن لیتے ہیں انہی مہتو کے کارن اتھنی اکشیتر کو دکشن بھارت میں موجود بنجاروں کے کاسی کہہ کر ہی پکارا جاتا ہے بیلگام جلے کے اتھنی میں ہمولال مہاراج نے سمادی لی تھی ہمولال مہاراج کے دوارہ دکھائے گئے مارک پر ہی سنتسری دھاوچی باپوچی چلے تھے سماج کے اتھان کے لیے انہوں نے کافی سندیش دیئے ہیں جیسے بھگوانیر بھکتی کرتے رو دین دوبلایار سیوہ کرتے رو غریبی آئی تو لازومت سریمانتی آئی تو مازومت دروازے پر آوزے غریبین پیٹ بھر باٹی پانی دیتے رو ارثات آپ کو اسی وچن کو ہندی میں سمجھاتے ہیں وچن ہے کہ ہم سب کو بھگوان کے بھکتی کرتے رہنا چاہیے کمزوروں کی سیوہ کرنا چاہیے اگر غریبی آتی ہے تو غریبی سے لجا مت کرو اچھے کرموں پر وشواس رکھو اگر امیری آتی ہے تو جیون کی ملی کرنا سیکھو اس ویاکھیا کو اور آسانی سے سمجھانے کے آپ کو پریاس کرتے ہیں جب منشوں کو کوئی اچھستان مل جاتا ہے سو بھاوی کروپ سے وہ جادہ تر منشوں میں اہنکار کو جنم دیتا ہے اہنکار کے کارن ویکتی اتیачاری ہو جاتا ہے اتیачار کے کارن پاپ بڑھ جاتے ہیں جو کی وناش کا کارن بنتا ہے جب کسی ویکتی کے جیون میں ایسا ہو جائے تو اس کے دوارہ حاصل کیے گئے سبی پد مٹی کے سمان ہو جاتے ہیں اسی لیے جب کوئی ویکتی اچھستان یا پھر امیر بنتا ہے تو اسے سب سے پہلے اس کے اندر جنم لینے کے لیے بیٹا ہوا اہنکار کو ختم کرنے کے لیے جیون کا ملی سمجھنا ہوتا ہے ہر کسی کی عزت کرنی ہوتی ہے دوستو شاید یہ تھوڑا لمبا ہو گیا لیکن امید ہے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہے دھاؤجی باپو کے سمردیستان اکل کوٹ میں موجود ہے جانا جاتا ہے کیونکہ کہا جاتا ہے کہ جب کوئی بھی وہاں پر درشن کے لیے جاتا ہے تو اس میں ایک شانت اور نوین اوڈجا سی انبھاؤ ہوتی ہے اسے کے کارن دھاؤجی باپو کے سمردیستان کو شانتیستان کے نام سے ہی پہچانا جاتا ہے تو فیلال دوستو آج کے اس اپیسوڈ میں اتنا ہی امید ہے آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہوگا اگر ویڈیو ذرا سا بھی اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اگر آپ نے اس چینل کو اب تک نہیں سبسکرائب کیا ہوا ہے تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے گا اور سائیڈ میں نوٹفیکشن بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے اور اپنے دوستو کے ساتھ ویڈیو کو شیئر بھی کر دینا اور ہاں اور ایک ہمارے نئے والے چینل کو جا کر سپورٹ کیجئے اسے بھی سبسکرائب کیجئے گا تو ٹھیک ہے ملتے ہیں پھر سے ایک اور نئے اپیسوڈ میں تب تک کے لیے آپ سب کو نمستے بائی بائی اور جائے سیوالال